آپ کی پہلی کلاس شروع ہو رہی ہے جو کی ہے ٹیکسونومی پہ ٹیکسونومی چونکہ بی ایسی سیکنڈیر کا ایک بہت ایمپورٹنٹ پارٹ ہے اور بی ایسی سیکنڈیر کے لیے بہت ہی مہتپونڈ ہے اس لیے ٹیکسونومی سے ہم نے آپ کی کلاس کی شروعات کی ہے اور ٹیکسونومی میں جو سب سے پہلے ایمپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہے ٹرمینولوجی کا جو دراصل مارفولوجی کا پارٹ ہے آپ کو دیکھنے سے کیا چیز دکھائی دے رہی ہے اس کا بہت ایمپورٹنٹ پارٹ ہے یہ جیسے کوئی بھی پلانٹ آپ ٹیکسونومی کا مطلب ہوتا ہے اسٹیڈی آف آئیڈنٹیفیکیشن اینڈ کلاسیفیکیشن کوئی بھی پلانٹ آپ کیسے پہچانتے ہیں کیسے اس کا ورلن کرتے ہیں اور کیسے اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں یعنی کی آئیڈنٹیفیکیشن نیمیگ کلاسیفیکیشن this all includes in taxonomy تو یہاں پر آپ کی یہ ٹیکسونومی کی پہلی کلاس شروع ہونے جا رہی ہے تو جب بھی کوئی پلانٹ آپ دیکھتے ہیں یا جب بھی کوئی پلانٹ آپ کے سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پلانٹ کو ہم کیسے آئیڈنٹیفائی کریں گے ماں لیجے کوئی پلانٹ آپ کو دکھائی دیا تو جو بات سب سے پہلے دماغ میں آتی ہے وہ کیا آتی ہے دیکھئے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں habit سب سے پہلی بات آتی ہے habit habit کا مطلب کیا ہوا habit کا مطلب یہ ہوا کہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ herb ہے یا shrub ہے یا tree ہے یعنی کہ اگر کوئی پلانٹ herb ہے تو herb کی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ herbal medicine آپ نے سنا ہوگا نام تو herb کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو herb کی بات کا مطلب یہ ہوتا ہے plant with soft stem جیسے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے plants ہوتے ہیں سرسوں کا plant آپ نے دیکھا ہوگا سرسوں ایک herb ہے اسی پرکار سے renanculus جلدھنیا آپ نے دیکھا ہوگا یعنی کہ جو ایک آدھ فٹ سے کے آس پاس plant ہوتے ہیں جو دوی برشی ہے یا بہو برشی ہے ہوتے ہیں bainial یا perennial ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ herb کرتے ہیں تو کوئی بھی plant جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کو آپ herb یا شرب کہتے ہیں اب اگر plant herb نہیں ہے تو پھر وہ plant شرب ہونا چاہیے شرب کا مطلب ہوتا ہے woody plant perennial جس کو ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں جھاڑی اب جھاڑیاں جب آپ دیکھتے ہو تو آپ کو ایک آئیڈیا لگتا ہے کہ ہرب سے تھوڑا سا لمبا ہوگا ہرب سے اس کی ہائٹ تھوڑی زیادہ ہوگی لیکن tree سے اس کی ہائٹ تھوڑی کم ہوگی پینگر سے نیچا اور ہرب سے اوچھا اس کو عام طور پر ہم شرب کہتے ہیں اور یہ مکھتا woody plants ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر plant ہرب نہیں ہے اور plant شرب بھی نہیں ہے تو پھر یہ plant کس میں آئے گا tree میں پینگر آپ نے دیکھا ہوگا آم املی برگد پاکڑ نیم یہ سب tree ہے perennial woody plant with a single trunk یہ بوڈی پلانٹ ہوتے ہیں اور ان کا ایک سنگل ان میں موٹا تنہ ہوتا ہے جس کو ہم trunk کہتے ہیں تو یا تو plant ہرب ہوں گے یا شرب ہوں گے یا tree ہوں گے کچھ plants climber ہوتے ہیں climber کا مطلب ہوا plant with thin and long stems آپ نے climber دیکھے ہوں گے جو کسی سہارے سے چڑھتے ہیں اوپر یعنی کی جن کا stem thin ہوتا ہے اور لمبا ہوتا ہے ایسے plant climber کہلاتے ہیں اور climber والے جتنے بھی plants ہوتے ہیں وہ ان میں stem بہت weak ہوتا ہے اور ان کو ہم لوگ کہتے ہیں ایک example آپ کو دیا ہوا ہے climatis تو یہ ہوا climatis یعنی کی plant یا تو herb ہوں گے یا شرب ہوں گے یا tree ہوں گے یا climber ہوں گے اس کے بعد دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے epiphyte epiphyte کو ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں ادھی پادپ ادھی پادپ کا مطلب یہ ہوا ایسے plants جو دوسرے plant پر سہارے کے لیے grow کرتے ہیں a plant that grows upon other plants but does not absorb food from them as do the parasites جیسے کہ parasite grow کرتے ہیں اس پرکار سے یہ epiphyte grow کرتے ہیں اور یہ جو آگے example لکھے ہوئے ہیں یہ example غلط ہے یہ parasites کے example ہے epiphyte کا مطلب ہوا ادھی پادپ جو دوسرے plants پر سہارے کے لیے grow کرتے ہیں they only take support from other plants not food جو دوسرے plant سے سہارہ تو لیتے ہیں لیکن بھوجن نہیں لیتے ہیں ایسے plants epiphyte کہلاتے ہیں تو plants یا تو ہوں گے herb یا شرب یا tree یا clamber یا epiphyte کتنی بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی آپ herb تو جب آج کے بعد آپ کوئی بھی plant دیکھیں گے کوئی بھی پودھا plant tree پینگل جھاڑی کچھ بھی دیکھیں گے آپ تو آپ کے دماغ میں آنا چاہیے کہ یا تو یہ herb ہے یا شرب ہے یا tree ہے یا clamber ہے یا اور epiphyde کے آگے example دیئے ہوئے ہیں اگر آپ example میں دیکھیں گے تو بلکل ونڈا ونیلا اور یہ دونوں orchid ہیں اگر آپ epiphyde میں کچھ نہیں یاد کر سکتے تو آپ یاد کر لیجئے orchids orchids جو ہوتے ہیں وہ epiphyde ہوتے اب دیکھئے اگلی چیز آتی ہے پلانٹ کچھ پلانٹ ہوتے ہیں اگر habit کی بات کی جائے تو پیرا سائٹ ہوتے ہیں جو دوسرے پلانٹ سے بھوجر لیتے ہیں وہ ان کو پیرا سائٹ کہتے ہیں اور عام طور پر یہ دوسرے living plant سے اپنا food لیتے ہیں تو جو living plant سے اپنا food لیتا ہے اس کو ہم پیرا سائٹ کہتے ہیں اس کے بہت سارے اگزامپل لکھے ہوئے ہیں کسکوٹا ہے اس کو عمر بیل بولتے ہیں اور وینکی ہے بلین ایلوم لورینت سینٹیلم ایک پلانٹ اس میں لکھا ہوا ہے سینٹیلم آپ کو دکھ رہا ہوگا سینٹیلم کا مطلب ہوتا ہے چندن چندن بھی ایک پرکار کا پیرا سائٹ ہے کچھ پارشیل پیرا سائٹ ہوتے ہیں کچھ ٹوٹل پیرا سائٹ ہوتے ہیں کچھ جیسے بلین افورہ ہے وہ ٹوٹل پیرا پیرا سائٹ ہوتے ہیں کچھ روٹ پیرا سائٹ ہوتے ہیں لیکن جو پیرا سائٹ ہیں they grow upon other living plants and obtains its fruit clear تو یا تو پلانٹ ہر ہوگا یا شرب ہوگا یا ٹری ہوگا یا کلائیمبر ہوگا یا اپیفائٹ ہوگا یا پیرا سائٹ ہوگا یا ایک کٹیگری a plant that grow in places rich in decaying organic substances یہ dead organic matter کے اوپر grow کرتے ہیں اور اس میں جو plants آتے ہیں monotropa and neotia یہ دو plants کیونکہ آپ سیکنڈ ایر میں پڑھ رہے ہیں angio sperm یعنی کہ flowering plants اور flowering plants میں وہی plants آتے ہیں جو ki angio sperm ہوتے ہیں اب یعنی ایسے parasite جو flowering plants ہیں تو کچھ plants saprophide بھی ہوتے ہیں اسی میں ایک category اور آتی ہے insectivores ایسے plants جو small insects کے اوپر ان کو کھاتے ہیں اور ان کو ڈائیجیسٹ کرتے ہیں اور ان کی پروٹین کا استعمال کرتے ہیں یہ وہ plants ہوتے ہیں جن میں nitrogen کی کرتے 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 جو دو organism رہتے ہیں تو وہ دونوں پیش کرتے ہیں کسی بھی دو ساتھ میں رہتے ہیں ہاں جب دو organism ساتھ میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا فائدہ کرتے ہیں تو اس کو ہم symbiont کہتے ہیں symbiosis کہتے ہیں example بتاؤ lichens lichens very good شاہ باش تو these organisms two organisms living together and they are benefited to each other اور اس کا example یہاں پر جو ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ انسیکٹ دوارہ پلانٹ اپنی nitrogen کی کمی کو پورا کرتے ہیں یہ بات اوپر انسیکٹی بورس پلانٹ میں لکھ لینا یہ بات یہاں نہیں لکھی جائے گی یہ انسیکٹی بورس پلانٹ میں لکھی جائے گی سمبائیونٹ کا example ہے مائیکو رائزا جب فنجائی ہائر پلانٹ کی روٹس میں رہتا ہے تب اس کو کہتے ہیں مائیکو رائزا اور جب الگی اور فنجائی آپس میں مل کے رہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں لائیکین اور جب رائجوبیم نامک بیکٹیریا لیگومینیسی فیملی کی روٹس میں پائے جاتا ہے دالوں کی روٹس میں پائے جاتا ہے مونگ ارہر مٹر ان کی روٹس میں پائے جاتا ہے تو اس ایسوسییشن کو بھی ہم سمبائیونٹ یا سمبائیوسس کہتے ہیں تو اتنے ٹائپ کے آرگنزم ہوئے یہ بات ابھی جو بتائی گئی دیکھو آپ سب سے پہلے حرم پھر شرب پھر 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 کلائمبر پھر پھر اپی فائٹ اس کے بعد پیرا سائٹ سیپرو فائٹ انسیکٹی ورس سمبائیونٹ اتنے ٹائپ کے ہیبٹ ہوتی ہیں پلانٹس ان میں سے کسی ایک کٹاگری میں پایا جاتا ہے کوئی بھی پلانٹ جو آپ دیکھیں گے وہ ان میں سے ہی کسی کٹاگری کا ہوگا اتنی بات آپ کی سمجھ میں آگئی سب کے اب دیکھو جب کوئی پودھا آپ دیکھتے ہیں جب کوئی پلانٹ آپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز آپ کو دکھائی دیتی ہے وہ ہوتی ہے روٹ وہ ہوتی ہے روٹ روٹ دو پرکار کی ہوتی ہے ایک تو ٹیپ روٹ یعنی کی نارمل روٹ جو اس ٹیم کے نیچے سے نکلتی ہے اور زمین کے اندر گرو کرتی ہے ایک دوسری ہوتی ہے ایڈوینٹیش روٹ جو شگر کبھی کبھی آپ نے برگت میں لمبی لمبی جڑیں لٹکتی ہوئی دیکھی ہوگی وہ بھی ایڈوینٹیش روٹ ہے جب روٹ اپنا اسطحان چھوڑ کے کسی دوسرے اسطحان سے نکلنا شروع کرتی ہے ایسی روٹ کو ہم ایڈوینٹیش روٹ کہتے ہیں روٹ نکلتی ہے اسٹیم کے نیچے سے لیکن جب اسٹیم کے نیچے سے نہ نکل کے روٹ کسی اور جگہ سے نکلتی ہے تب اس کو ہم ایڈوینٹیش روٹ کہتے ہیں تو روٹ کسی بھی پلانٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے آپ کے پاس روٹ کے دو ٹائپ ہوں یہ بات سمجھ میں آ گئی یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسٹیم دو ٹائپ کا ہوتا ہے یا تو ہربیشیس ہوگا گرین ہوگا جیسے ریننکولس میں ہوتا ہے یا ووڈی ہوگا لقڑی جیسا سخت آپ چھویں گے تو آپ کو ووڈی لگے گا جیسے نیم میں ہوتا ہے برگد میں ہوتا ہے یہ ووڈی لیکن اس کے علاوہ انڈرگراؤنڈ اسٹیم ہوتے ہیں اور انڈرگراؤنڈ اسٹیم بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ بات دھیان رکھنا سب سے پہلے ہوتا ہے رائزوم جب اسٹیم گراؤنڈ کے نیچے ہوتا ہے اور چھہتیج ہوتا ہے تب اس کو بولتے ہیں رائزوم جیسے کی اگزامپل لکھا ہوا ہے جنجر جنجر مانے ترمیرک مانے ہلڈی ہلڈی اور ادرک یہ دونوں اسٹیم ہیں کیسے اسٹیم ہیں انڈرگراؤنڈ انڈرگراؤنڈ میں کیسے رائزوم تو انڈرگراؤنڈ اسٹیم اور یہ رائزوم کہلاتے ہیں اکثر کمپٹیشن میں سوال آتا ہے کہ ہلڈی کیا ہے لوگ لکھاتے ہیں جڑا ہے جبکہ ہلڈی اسٹیم ہے انڈرگراؤنڈ اسٹیم ہے رائزوم ہے دوسرا آتا ہے ٹیوبر جس کو کہتے ہیں پوٹیٹو آلو جو ہے وہ زمین کے نیچے ہوتا ہے آلو کی خدائی ہوتے دیکھا ہوگا آلو کھتے ہوئے تو آلو اسٹیم ہے اور آلو جو اسٹیم ہے اسٹیم کو ہم کہتے ہیں ٹیوبر آلو جو اسٹیم ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیوبر تیسرا انڈرگراؤنڈ اسٹیم ہے بلب پیاج اور لہسن آلو آلو گارلک یہ دونوں اسٹیم ہے یہ انڈرگراؤنڈ اسٹیم ہے اور پیاج اور لہسن دو ہوتے ہیں چوتھا آتا ہے کورم کولوکیشیا عربی گھوئیاں جس کو بولتے ہیں یہ بھی انڈرگراؤنڈ اسٹیم ہے تو انڈرگراؤنڈ اسٹیم چار ٹائپ کے ہوتے ہیں نمبر ایک رائزوم جنجر اور ٹرمیرک نمبر دو ٹیوبر جس کا اگزامپل ہے پوٹیٹو نمبر تین بلب جس کا اگزامپل ہے انیان اور گارلک نمبر چار ہے کورم جس کا اگزامپل ہے کولو کیشیا اتنے اسٹیم ہوتے ہیں آپ کے سلیبس میں اور یہ بہت پوچھے جاتے ہیں یہ بات دھیان رکھنا تو روٹ اور اسٹیم کے بعد جو اگلی چیز آپ کو دکھائی دیتی ہے وہ ہے لیف لیف میں سب سے پہلے آتا ہے بیئرنگ آف لیف یعنی لیف کہاں پر پائی جاتی ہے تو جو مین اسٹیم پر ہوتی ہے لیف اس کو کہتے ہیں کولائن اگر آپ نے خجور دیکھا ہو یا پام کے ٹری دیکھے ہو تو سیدھا اسٹیم ہوتا ہے اور اسٹیم کے اوپر لیف ہوتی ہیں ایسی لیف جو صرف اسٹیم کے اوپر ہوتی ہیں اس کو کولائن لیف بولتے دوسرا ٹائپ ہوتا ہے کولائن اینڈ ریمل لیف which are born by the main اسٹیم as well as by the جنرل برانچ اس کو جیسے کہ آپ نے آم املی برگر میں دیکھا ہوگا وہ ساری لیف کولائن اینڈ ریمل ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو لیف یا تو کولائن ہوں گی یا کولائن اینڈ ریمل ہوتی تیسری چیز استی پول استی پیولز جو ہوتے ہیں یا جب لیب میں آئیں گے تو ہم آپ کو دکھائیں گے استی پیولز یا تو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اگر نہیں ہوتے ہیں تو لیف کہلاتی ہے استی پولیٹ اور اگر ہوتے ہیں تو لیف کہلاتی ہے استی پولیٹ ٹھیک ہے استی پولیٹ استی پولیٹ پولیٹ دیکھئے یہ جو استی پولز ہوتے ہیں اگر ہم آپ دکھائیں ایک ڈائگرام میں بڑھا کر بڑھا تو یہ دیکھئے استی پول کا ڈائگرام بنا ہوا ہے یہ لیف میں استی پول دکھائی دے رہے ہوں گے آپ کیا آپ کو استی پول دکھائی دے رہے بڑھا ڈائگرام بڑھا ڈائگرام بڑھا چیشیس اسٹی پول مٹر میں لیتھائرس اور پائی سم میں ٹرین ڈیلر اسٹی پول اسمائل ایکس میں اگر آپ ان اگزامپل کو یاد کر سکتے ہیں تو آپ یاد کر لیجیے ڈائگرام آپ کو کیبل دکھانے کے لیے ہمیں بنائے ہیں ان ڈائگرام کو آپ کو یاد نہیں کرنا ہے یہ آپ دکھان مکھئے ڈائگرام آپ کو نہیں بنانے تو اور اگر آپ بلکل نہیں یاد کر سکتے ہیں تو کم سے کم دو یاد کر لیجیے فری لیٹرل اسٹی پیول مال ویسی میں ہوتے ہیں اور انٹر اینٹر پیٹیول اسٹی پیول روو ویسی میں ہوتے ہیں اس کو جرور نوٹ کر لیجیے اب دیکھئے لیف کا arrangement philotex کہلاتا arrangement of leaves on stem اگر آپ ان leaves کو دیکھیں تو ایک ہی نوڈ پر دونوں طرف leaves نکلتی ہے تو اس کو بولتے alternate اور ایک ہی leaf میں اگر ایک سائیڈ میں leaf نکل لئی ہے اور دوسری سائیڈ میں دونوں کے اس تھان میں تھوڑا انتر ہے تو آپ دیکھئے اس کو alternate leaf کہتے ہیں اور اگر ایک ہی جگہ سے دونوں سائیڈ میں نکل لئی ہے برابر تو اس کو بولتے ہیں opposite اور opposite دو type کی اور دوسرا ہے decuset اوپر کی leaf اور نیچے کی leaf میں 90 degree کا انتر ہوتا ہے یعنی چاروں leaf اوپر کی دونوں اور نیچے کی دونوں ایک دوسرے کے 90 degree پر ہوتی ہیں تو leaf یا تو alternate ہوگی یا opposite ہوگی type soft leaf type soft leaf کو دیکھیں گے تو یہ دیکھئے ایک simple leaf بنی ہوئی ہے اور یہاں پر نیچے دو compound leaf بنی ہیں پہلی compound compound مطلب جب leaf ایک سے زیادہ leaf کی بنی ہو تب اس کو compound leaf کہتے ہیں تو اگر پامیٹلی compound ہے یعنی پام کی طرح یا کی اوپر ہے اور کئی ساری leaf سے بنی ہے تو پامیٹلی پامیٹلی پینیٹلی دونوں compound آپ کو بنے ہوئے دونوں leaves بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اب آپ دیکھ ہے leaf attachment اگر leaf stem سے direct نکلی ہے تو اس کو کہتے ہیں سیسائل ایسی leaf میں stem نہیں ہوگا یعنی تم نے دیکھا ہوگا ہر leaf میں ایک stem ہوتا ہے جس کو leaf کا dentel کہتے ہیں اگر آپ people کا پتہ دیکھیں گے تو people کے پتے میں پیچھے لمبا سا ایک stem ہوتا ہے دیکھا ہے people کا پتہ برگت اور پیپل کے پتے میں لمبا سا stem ہوتا ہے ایک stock اسے پیٹیول کہتے leaf کے stem کو پیٹیول کہتے ہے تو leaf میں یا تو پیٹیول ہوگا نیچے دیکھو پیٹیول eight leaf بنی ہوئی ہے یا تو leaf میں stock ہوگا یا leaf میں stock نہیں ہوگا اگر کہیں بھی leaf ہو چاہیں flower اگر stock نہیں ہے تو ہم بولتے سیسائل اور اگر stock ہے تو وہ پیٹیول اگر leaf میں stock ہے تو پیٹیول کہتے ہیں clear yes sir اب دیکھیں ایک چیز آئی fill load when پیٹیول is modified into leaf like structure یہ اکیشیا میں ہوتا ہے جو پیٹیول ہوتا ہے وہ leaf like structure میں change ہو جاتا ہے یعنی جب پیٹیول leaf کا کام کرنے لگے یعنی جو leaf کا stem ہے اگر وہ پیٹیول کی طرح ہو جائے تو ایسے پیٹیول کو ہم fill load کہتے ہیں بہت important ہے ایک number میں پکا پوچھا جائے گا life میں دوسرا دیکھ لیجئے venation اگر die caught leaf ہے تو جالکا وط venation ہوگا ریٹی کولیٹ بنا ہوا ہے اور اگر monocot leaf ہے تو parallel venation ہوگا یہ بات یاد رکھنا اور ایک بات اور یاد رکھنا کہ جب ہم monocot plants کی بات کرتے ہیں اناج کی جو 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 مکہ باجرہ گن گھاس ٹھیک جائی یہ سب کس میں آتے ہیں monocot میں اناج آتے ہیں monocot میں تو die caught leaf covenation reticulate monocot leaf covenation parallel تو اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ جو plant سامنے ہے اس کو دیکھ کے پہچان تو آپ اس کی leaf کو دیکھ لیں اگر leaf die caught plant ہوگا تو اس کی leaf میں venation جو ونس ہیں وہ die caught کی طرح ہوں جالک بات دیکھ لیجئے ہمیں diagram بڑھا کر دیا زیادہ تر جو آپ کے آس پاس آم ام لی گیندہ برگت گلا پاکڑ دکھائی دیتے ہیں سب reticulate venation ہوتا ہے اور monocard venation ہوگا تو plant ہوگا monocard parallel venation ہوگا اس میں جیسے کی کی کیلہ گے ہوں مکہ دھان جنہ باجرہ گنہ گھاس یہ سب monocard ہے تو monocard کی leaf parallel ہوتا ہے thank you very much yes sir yes sir اب آپ بتائیے آپ کو کیا